سارے پارلیمنٹیرینز کو پارٹی کے لوگوں کو لے کر علیم عادل شیخ سے ملنے آئے تھے بڑی تکردہ کے بعد ہمیں ملنے کی اجازت ملی ہے علیم عادل شیخ کی حالت بہت اچھی نہیں ہے اس کی ٹانگ میں جو پلیٹ ڈلی ہوئی ہے پہلے سے وہ یہاں کے سلپ ہوا ہے اس کے بعد اس میں انفیکشن ہو گیا ہے ڈاکٹر عمران شاہ نے ابھی اس کا مہینہ کیا ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کی پلیٹ پر تبدیلی ضروری ہے آپریشن ہونا ہے اور اسے فوری طور سے اسپطال میں اے او کلیلک جہاں سے ان کا علاج ہوتا ہے وہاں پر شفٹ کیا جائے میں وہ اپلیکشن انشاءاللہ کل وکیلوں کے ذریعے حدالت میں جمع کراؤں گا علیم عادل شیخ کو اندر کوٹری میں رکھا گیا ہے انہیں جو ان کی سہولتیں ہیں جو وہ ڈیزرب کرتے ہیں از اپولیٹیشن وہ انہیں نہیں دی جا رہی ہیں ان کے گھر والوں سے ملاقات ان کے ہونا مشکل ہے ان کے دوستوں سے ان کے پارٹی کے لوگوں سے وکیلوں سے ملاقات ہونا مشکل ہے اس ملک میں دو قانون چلتے ہیں جن کے حکومت ہو تو خرشن شاہ دو سال جیل میں رہتے ہیں حکومت ہو تو جو آپ کا ایکٹنگ گورنر ہے وہ اس وقت کسٹڈی میں ہے پولیس کی اور وہ ایکٹنگ گورنر ہے وہ آرام سے گھوم پھیر رہا ہے حکومت ہو تو آصف زرداری اسپطال میں رہتے ہیں شرجی علی نام میمن اسپطال میں شہد اور زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسپطال میں رہتے ہیں اور جو جنون کیس ہے کسی اور ڈاکٹر کو بلا کے دکھا لیں اس کی ٹانگ کی پلیٹ کو چینج ہونا ہے اس کا انفیکشن شروع ہو گیا ہے ٹانگ میں زخم بڑھنے لگا ہے اس کے مشکل ہو جائے گیا لیکن یہ حکومت اقتدار کے نشے میں دھوٹ یہ صرف انتقامی کاروائیوں پر مبنی ہے بجائے اس کے کسندھ میں جا کے انٹیریئر میں وہ لوگوں کو ریلیف پیکیجز دیں جو ریلیف پیکیج آ رہا ہے اس کو بھی بیچ کے کھا رہے ہیں ایک طرف شہباز گل کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہے دوسری طرف حلیم حضی شیخ کو جیل میں ڈالا ہے اور ابھی آگے بھی لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا پروگرام ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کیلئے اقتدار میں ہے اور اس کے بعد پھر ان کی باری ہوگی لیکن یہ جان لیں کہ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں کل وہی کچھ انہوں نے کارٹنا ہے ہم انشاءاللہ قانونی کاروائی کریں گے ان کے خلاف قانونی ایکشن لیں گے ان کے خلاف جو انہوں نے یہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے جو انہوں نے یہاں پہ سیاسی دہشتگردی کا مظاہرہ کیا ہے اس کا ایک ایک چیز کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا حلیم عادل کا کھانا گھر سے نہیں آ رہا تھا وہ جیل کا کھانا کھا نہیں سکتا اس کے ایشیوز ہیں اس کے شگر ہے اس کے ڈاکٹر نے منع کی ہوئے چیزیں تو اسے بھو کرتال کی تھی اب اس کا کھانا گھر سے آ رہا ہے لیکن حلیم عادل شیخ کو جہاں انہوں نے رکھا ہے وہ جہاں غیر مناسب جگہ ہے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور سے حلیم عادل شیخ کو سب سے پہلے تو اسپتال شپ کریں تاکہ اس کی ٹانک کا علاج ہو سکے نمبر دو جب اسپتال سے واپس بھی آئے تو اسے وہاں رکھیں جہاں سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے انہوں نے اس کو ڈاکیتوں کے ساتھ گھٹری میں ڈالا ہوا ہے جو کہ بہت ہی ظالمانہ اقدام ہے بہت شکریہ کمال ہے اس ملکہ کہ اس کی علیہ مادل شیخ کی گرفتاری نہیں دکھائی انہوں نے کیونکہ انہوں نے دکھائی نہیں گرفتاری لہٰذا اس کی بیل مسترد ہوگی اور آپ کی کسٹیڈی میں جیل میں پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے ہیں تو نظام ہی اٹھا ہے پٹھا نظام ہے پھر کچھ بولو تو کہتے ہیں زبان پر بندی لگا دیتا ہے یہ کونسے یہ کونسے سسٹم ہے دنیا کا جوڈیشنل سسٹم کہ جہاں پر ایک آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ کسٹیڈی دکھا نہیں رہے ہیں تو اس کی بیل بھی کینسل ہوگی یہاں پہ جیل میں ہوتے ہوئے وہ کیسے ہدراباد پہنچ جاتا وہ نہیں جا سکتا تھا ہدراباد یہاں پہ تھا لیکن بہرحال اب لے کر جائیں گے اس کو ہدراباد بھی یہاں سے ایک بار بیل ہو جائے تو دوسری بیل کی طرف جائیں یہ تیس تیس چالیس چالیس سال پرانے کیسز انہوں نے ڈالے ہیں ایک اکتیس سال پرانے ہیں ایک پہنتیس سال پرانے ہیں اور عجیب عجیب نظام یہ ہے کہ جہاں زمین پر قبضے ہوتے ہیں اسے بچانے کے لئے بھی کوئی جائے تو اسے بھی اندر ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ زمین سے بہت پیار ہیں ان لوگ بہت شکریہ